ہلو فرینڈ چاولا سٹوک مارکیٹ میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں وکاس لائپ کیر سیر کے بارے میں اب تک کا سب سے ہلکا دمکہ یہ تو بس شروعات ہے دوستو سنامی تو پیچھے پیچھے آ رہی ہے سٹوک مارکیٹ بچوں کا کھیل نہیں ہے حمد ہو نیچے لوس دیکھنے کی تو فرینڈز یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس میں وکاس لائپ کیر کا ایک بھی یونٹل لور سکیٹ سے پریشان ہو یا پھر پریشان ہو گئے اس سٹوک مارکیٹ بہیا کہ اب کیا کرے تو کرے تو کیا کرے تو یہ ویڈیو اولی آپ کے لیے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت عدد ہوگی چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کیو یا پھر چینل کو ابھی تک بھی سسکرائب نہیں کیو تو پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبکرائب کر کے بگل کا بیل آئیکن دبا دینا ہے جی سے آپ کو نوٹیشن ملتا رہے گا اور آپ کا ایک روپے کا لوسٹ نہیں ہوگا چلتے ہیں نورمل سکرین کے اوپر تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھو تو ویڈیو پانچ روپے پچھو تر پیسی کا ہو رہا ہے آہ دیکھو اس نے چھ روپے کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی اپر سکر لگا تھا لیکن بھئیہ لور سکر لگیا دیکھو پورے دن سیر نے اٹھنے کی کوشش کی تھی پورے دن لیکن بھئیہ اٹھنے پہ لور سکرٹ میں لوگ ہو گیا اب دوستو اس سیر میں بہت بڑی خطرناک دھماگی دار پر دھماگی دار نیوز نکل کے آئی ہے کہ سن کے آپ کی بتی ہو جائے گی گل سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو یہاں پہ دیکھو یہ سیر ایک بوکس بنانے کے لیے تیار ہے دیکھو ایک اس بوکس میں تیر رہا ہے یہ سیر دیکھو یہاں پہ گیا دیکھو یہاں پہ اس بوکس میں تیرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے دوستو پہلی بات یہ دوسری بات دوستو آپ کو کمنٹ کر کے بتا دینا ہے کہ آپ کے پاس میں کتنا یونٹ ہے اور کیا ایوریج پرائز ہے وہ بھی کمنٹ کر کے بتا دینا ہے اور دوستو کس کس کے سب سے زیادہ لوس ہو رہا ہے اپنا ہاتھ اوپر کر لینا ہے تو فرینڈس یہ ویڈیو ہے نا بہت جیتا ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ اسٹھوک مارکیٹ کی دنیا میں ہونا تو یہ ویڈیو آپ کی لائپ چینج کرنے والا ہے تو ویڈیو کو بنے رہی ہے ویڈیو کے ساتھ میں پہلے سیڈ کی تھوڑی ڈیٹیل لے لیں گے نورمل طریقے سے دیکھو ایک منی سے کوئی ریٹن نکال کے نہیں دیا چورا نم لاکھ چورا سی لاکھ ایک روڑی ہے مارکیٹ میں جتنا یونٹ آر ہے لوگ اگر پہ بھی لکھے جا رہے ہیں اور آپ لوگ ہیں لور سکیٹ سے پریشان ہو وہیں پہ دیکھو کمنٹی شینٹیمنٹ دیکھو تیرہ پرسن لوگ یہ جو بورے ہیں کہ سیل کر دو ورنہ سبھی لوگ یہ بورے ہیں کہ اس کو بائی کر کے اپن کو چلنا ہے آج کی کام کاج کی بات کر لیتے ہیں دوستو دیکھو یہاں پہ دیکھو ماتر پانچ ہجال چھسو گھنٹیس سیلنگ پریسر دیکھو ہائی نہیں کچھ نہیں ہے سیلنگ پریسر پانچ ہجال چھسو گھنٹیس دیکھو یہاں پہ دیکھو آج سیل رہنا بھئی چھائی روپے کا ہائی بنایا تھا لیکن سستے نہیں ہو پایا دوستو یعنی سیل کرنے والے ہائی نہیں اب دوستو دیکھو میں ایک بات ہوں دوستو کمپنی کو آپ کو پتہ ہے کمپنی دھماکے پہ دھماکے کر رہے ہیں اوڈر پہ اوڈر مل رہے ہیں پھر یہ سیل باہ کیوں نہیں رہا سب ہی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر باہ کیوں رہے ہیں اس کا ایک عارن تو یہ ہے کہ اس سیل کی نگیٹیوٹی پورے مارکیٹ میں پھی رہے ہیں یہ سیل نام سے بدنام ہے پہلی بات یہ دوسری بات دیکھو دوستو مارکیٹ کی ہیستیتی کیا وہ آپ کو پتہ ہے میں اب نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں بہت بار بتا چکا ہوں اب نہیں بتاؤں گا مارکیٹ کی ہیستیتی کیا ہے تو آپ کو کیا ہے پیسنس رکھ رہے ہیں آپ کو بولا گیا ہے کہ بھئیہ دو سے پانچ سال دو یہ ایک چھوٹا سا پیڈ ہے اس کو دو سے پانچ سال دو اب آپ دو دن میں کروڑپتی ہونا چاہتے ہو تو بھئیہ وہ پوسیبل نہیں ہے وہ پوسیبل بلکل بھی نہیں ہے ہاں لیکن اگر آپ تھوڑا ہولڈ کے لئے تو تھوڑا پیسن دکھا دے تو کروڑپتی بن جا ہوگی یہ آپ لکھ لیں نا بات کو دوسری بات دیکھو دوستو سبھی لوگ اس ٹائم پر سبھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں سبھی لوگ سبھی لوگوں میں ڈر بیٹ گیا ہے کہ اب کیا ہوگا بھئیہ کیونکہ چاروں طرف خون کی ندیہ بہ رہی ہے قتلی آم اور سبھی کا پورٹ پوریش بھئیہ کھون کی ندیہ بہ رہی ہے تو دیکھنے کا من بھی نہیں کر رہا سبھی کا لیکن دیکھو جو ڈر گیا نا وہ اپنے گھر گیا ان لوگوں کی اکوڈنگ مت سوچو ابھی وہ موقع ہے جب آپ کروڑپتی بن سکتے آپ کے سپنے پوری ہو سکتے اب وہ ٹائم ہے وہ کیسے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو دوستو ابھی حالات کیا ہیں سبھی لوگ ڈر رہے ہیں سبھی لوگ مال سیل کرے ہیں اور سبھی سٹوک آل سٹوک آپ کو ڈسکاؤنٹ میں مل رہے ہیں جس سیر کو آپ دس روپے میں بائی کرنا چاہ رہے ہونا وہ سیر آپ کو پانچ روپے میں مل رہے ہیں تو اس سے اور کس کبری کیا ہے یعنی کی لوگوں کے اکوڈنگ مت سوچو ایسی سوچ رکھو کہ لوگ آپ کی اکوڈنگ سوچیں لوگ آپ کو فولو کریں تو دیکھو کھینے کا مطبع یہ ہے کہ آپ کے پاس میں سیونگ پیسے ہیں جس کو آپ یوز نہ کر سکو مطلب ایک سال دو سال آپ کو کامی نیئے ایکسٹر منی سیونگ آپ کی ان پیسوں کو یوز کرنے کا گولڈن ٹائم ہے جو سیر آپ کے پاس میں ہے فرنڈامیٹل سٹوگ ہے بھئی آپ نے کچھ سوچ سمجھ کری تو بائی کیا ہے ایسے تو بائی کیا نہیں تو وہ سٹوگ تو اگر ان میں لوس ہو رہا ہے تو نیچے سے ایوریج کلتے رہو ایوریج کلتے رہو مارکیٹ کو جتنا نیچے گرنا ہے جانے دو میں دیکھو میں ایسے ہی سوچتا ہوں میری thinking یہی ہے میں دیکھو مجھے جب profit ہونا سچ بتاؤ آپ کو اسی آئے گی بات سن کے میری اور آپ کو افسوس بھی ہوگا اور پتہ نہیں آپ کیا سوچوگے وہ آپ کے mind پر depend کرتا ہے کیونکہ دوستو جتنا mind ہوتا ہے آدمی انسان اتنا ہی سوچ پاتا ہے وہ تو آپ پر depend کرتا ہے کی آپ کیا سوچوگے لیکن میں میری بتاؤں نا سیل جب اپر سکے لگتا ہے نا جب مجھے حد سے زیادہ profit ہوتا ہے نا کسی شیل میں تو مجھے ڈل لگتا ہے ہاں دوستو مجھے ڈل لگنے لگ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سب لوگ لالش دکھاتے ہیں نا تو مجھے ڈل لگتا ہے تو پھر میں وہاں سے تیاری کرنے رفو چکر ہونے کی یہ سچا دوستو لیکن جب لوگ ڈلتے ہیں نا سیل لور سکیٹ جاتا ہے نا سپو دیکھ میں نے ایک سیل خریدا سو روپے میں اگر وہ گر ہے نا وہ گر ہے 99 روپے ہو گیا 99 ہو گیا 95 ہو گیا 90 ہو گیا گر ہے نا تو میں مسکراتا ہوں کیوں مسکراتا ہوں بتاؤں گا بتاؤں گا دوستو بتاؤں گا کیونکہ میں سٹوکو ہے نا دیکھا دیکھیں کہ تیرہ بائی نہیں کرتا ہوں بھئی میرے فرینڈ نے بائی کلیا وہ کلیا یہ بھی کلیا اس میں پڑھ سکے لگ رہا ہے یہ میں کبھی نہیں کرتا ہوں یہ کبھی نہیں کرتا ہوں میں پہلے سٹوکو دیکھتا ہوں کمپنی دیکھتا ہوں اس کا بیجنس موڈل دیکھتا ہوں سیلس گروہ دیکھتا ہوں بیلینس سید دیکھتا ہوں سب کچھ چیک کرتا ہوں پھر اگر وہ سیلیکٹ ہوا نا جو میں مجھے اچھا لگا کہ بھائی اس کا بزنس موڈل چاہا سیلس کرو سب کچھ اچھی ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے نا تو پھر میں اس کو بائی کرتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا وہ کتنے پر مل رہے چاہے ایک روپے میں ملو چاہے ہزار روپے میں ملو یہ میں بلکل بھی نہیں دیکھتا میں بس اس کا بزنس موڈل دیکھتا ہوں پھر جب میں نے سب کچھ یہ کر لیا پھر وہ سیلس مجھے سو روپے کا ملا اب مارکٹ کریس ہو گیا کچھ انو نہیں ہو گئی کرونا آگیا کرونا کا نانا آگیا ابھی کرونا کا دادا بھی آئے گا اس کا پوتا بھی آئے گا سب کچھ آئے گا وہ آگیا اور مارکٹ کریس ہوا تو کوئی سپورٹ کوئی جون کام نہیں کرتا وہ سیلس بھائی اسی روپے پر آگیا تو آپ لوگ کیا سوچتے ہو آپ لوگ ڈھر جاتے ہو ارے بھائی میرے تو بہت زیادہ لوس ہو رہا ہے لیکن کیونکہ آپ کی تھنکنگ ہی ایسی ہے سوچنے کا نجریہ بدلو تب ہی آپ سکسس ہوگے کسی بھی فیلڈ میں تب ہی آپ پروفیٹ کما پاؤگے تو آپ لوگ کیا ڈھر جاتے ہو لیکن میں کس ہوتا ہوں کیوں کس ہوتا ہوں جس سٹوک کو میں سو روپے پر بھائی کرنے کے لیے مر رہا تھا کہ کیسے بھی مل جائے وہ سٹوک مجھے ڈسکاؤنٹ پر اسی روپے پر مل رہا ہے بنداس تو میں بنداس مال اٹھا سکتا ہوں زیادہ اور اٹھا سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ اسی روپے پر میں لے رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جب تک وہ سو روپے ہوگا تب تک میرے پیسے ہیں دس گنا پچاس گنا ہو جائیں گے کیونکہ میں سو روپے پر مال اٹھا ہوں گا اور اسی روپے پر اوہ جیادہ مال اٹھا لوں گا تو جب جگ وہ سو روپے تک جائے گا تب تک تو میں پیسے کما لوں گا تب لوگ آئے گے نا اس کو بائی کرنے کے لئے تب تک تو میرے پیسے ہیں نا پانچ گناہ دس گناہ پچاس گناہ ہو جائیں گے یہ فورمولا ہے لائپ میں یہ اگر یہ فورمولا کبھی بھی ہے نا ایسا پل نہیں ہوگے لوس نہیں ہوگا بہت سوارے فرینس ہیں جو آتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے بوری بربر کے گالیے دینا وہ نہ کچھ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں بس ان کا یہ لہتا ہے کی اپر سکیٹ کیوں نہیں لگا ارے سیر مارکیٹ میرا تھوڑی نہیں میری کمپنی تھوڑی ہے یہ مارکیٹ میں تھوڑی نہیں چلا رہا ہوں ہم جو آپ کو بتاتی ہیں وہ چارٹ ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے سپورٹ ہوتا ہے ٹیکنیکل انڈکیٹر ہوتا ہے سب کچھ آپ کی سامنے آپ بھی ریڈ کر چکتے ہیں ٹینسن ملوم آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا ایک ویڈیو لے کے آوں گا کچھ دنوں میں تو کلاسیس لگی وہ پھر ہوگی لائپ ٹائم تو آپ کو سب سمجھا دوں گا آپ بھی دیکھ لوگوں فنڈامیٹل ٹیکنیکل سب انیلائز کر لوگے تو اگر مارکیٹ گی رہا کریس ہوتا تو کوئی سپورٹ کام نہیں کرتا یہ بات آپ دماغ میں فٹ کر لو اور نا تو پھر آپ بلیم کرنا بند کرو ایک میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا کوئی بھی چینل والا ویڈیو نہیں بنا رہا آپ کو پتا ہے کیونکہ ویڈیو بنا ہی نہیں رہا کیونکہ کوئی نیوز نہیں آ رہی مارکیٹ گی رہا گی رہا تو اب کیا نیوز دے لیکن چالا اس لوگ مارکیٹ پر روز دس سات سے دس ویڈیو روز آتی ہے جو آپ بولتے ہیں اس پر ویڈیو بناتا ہوں پھر بھی آپ لوگ کیا ہے چلو کوئی نا ان کی تو چھوڑو اب ان کی تو دیکھو رہنے دو کچھ ہوتے ہیں تو کوئی ان کی تو دیکھو کوئی بات نہیں ہے تو دیکھو کھینے کا مطلب یہ ہے کی ویڈ آپ سے ہوتا نہیں ہے تو اگر آپ ویڈ نہیں کر سکتے تو آپ پروفٹ کبھی کمائی نہیں سکتے چلو سے خوشو دیا رکھنا آپ ویڈ نہیں کر سکتا وہ انسان تو وہیاں وہ کمائی نہیں سکتا تو اس لیے بولتا ہوں جو سیر گیرے نا تو دکھ کیوں اب وہ سارے فرینڈ مجھے کمنٹ کرے کہ پانچ کے کا لوس ہو گیا دس کے کا لوس ہو گیا یہ اتنے پر خرید بائی گیا اگر آپ پیسو کے پیچھے بھاگو گنا پروفٹ کے پیچھے بھاگو گنا پروفٹ کبھی نہیں آئے گا آپ کے آج میں پروفٹ آپ سے بہت زیادہ دور بھاگے گا آپ نولیج کے پیچھے بھاگو گنا آپ پروفٹ کے پیچھے بھاگو گنا تو پروفٹ اپنے آپ آپ کے پاس میں آئے گا اس لیے پیسو کے پیچھے مجھے بھاگو مانتا ہوں دیکھو سب ہی سٹوک مارکیٹ میں کروڑ پتی بننے کے لیے آتی ہیں لیکن آپ لوگوں کا فورمولا گلت ہے آپ لوگوں میں پیسنس نہیں ہے جو انسان لکھ لینا اس بات کو جو انسان پیسنس رکھے گا ہولڈ کرے گا نا ویٹ کرے گا نا وہی انسان پروفٹ لے گا یہ بات آپ لگ لے نا وہی سٹوک مارکیٹ سے پیسے کما سکتا ہے جس میں لوگوں دیکھنے کی کیپیسٹ ہے نا اور حالات کیسے بھی ہو اپنی آپ کو وہ اس حالات میں سمالے رکھتا ہے نا ہلتا نہیں ہے نا تو بھائیہ وہی پروفٹ کماتا ہے آپ بہت سارے فرینڈز بولتے ہیں کہ بھائیہ آپ ایسی سیریس ہو کے ویڈیو بنایا کرو یہ کوئی مجاک تھوڑی نیشٹوک مارکیٹ ہے ہمارے پیسے لگے ہو تو بھائیہ سیریس ہو کے جندگی میں سیریس ہو کے کچھ نہیں ملتا دھیان رکھنا جو سیریس ہوتا ہے نا وہ سیریس ہی ہوتا ہے ان کو کسی بھی فلڈ میں سکسس نہیں ملتی دھیان رکھنا کوئی بھی فلڈ ہو اگر آپ اس کو ایک رومانٹک طریقے سے ایک اسی مجاک ایک پلے گیم کی طرح ٹیکل کرو گے نا تو وہ چیز آپ کو کبھی بھی ہارڈ نہیں لگے گی وہ چیز اپنے آپ پاس آئے گی کیونکہ آپ اس میں کبھی بوڑ نہیں ہوگے آپ کے دل سے یہ مطلب دل سے آپ کو فیلنگ آئے گی اس چیز کو کرنے کے اس لئے سیریس پنا چھوڑو اور ڈننا چھوڑو لوس تو جندگی کا پارٹ ہے پورپٹ اور لوس لیکن آپ کو ویٹ کرنا ہے اب آپ کو ویٹ نہیں کر سکتے سٹوگ مارکیٹ میں آپ پیسنس نہیں سکتے ہولڈ کرنے کی کیپی سیٹی نہیں ہے تو آپ کیا امید لگاتے ہو کہ آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے نہیں بن سکتے بھائیہ نہیں بن سکتے اب آپ بھائیہ لاکھوں میں یونٹ اٹھا لیتے ہو اور وہ سٹوگ پانچ پیسے دس پیسہ ایک روپے گر گیا گر گیا نا تو بھائیہ آپ کی تو بطی گل سیٹی بند بھائیہ تو گرتا ہے تو گرنے تو ڈر گی میرے یہ بات سمجھنے نہیں آ رہی ہے ڈر کیوں رہے ہو آپ سٹوگ مارکیٹ ڈر کا نام نہیں ہے جو انشان ڈلتا ہے وہ نا پروفٹ کبھی نہیں کماتا مانتا ہوں دیکھو پیسے سب کو اچھے لگتے ہیں لیکن جو سٹوگ آپ بھائی کرتے ہو سوچ سمجھ کے بھائی کرتے ہو تو پھر ڈر کیوں رہے ہو کونویڈینس رکو اپنے آپ پر اور اس سٹوگ پر جس کمپنی میں آپ پیسے لگا رہے ہو اس پر پہلے بزنس موڈل دیکھو اچھی ہے نا تو پھر دن نا کیا بات ہے اس لئے ڈر کو اپنے کو دور کرو اور ویٹ کرو کھینے کا مطول یہی ہے کہ پیسنس رکو تھوڑا ہولڈ رکھو گے نا تو پروپٹ گھری جاؤ گے گل لے کے جائیں گے یہ ایسے ہی دیکھو اپس ڈاؤن مارکیٹ کا پارٹ ہے ایسے چلتا رہے گا ساری بات سمجھ گئوں گے دوستو مجھے پتا بہر ہو رہے ہو رہے ہوں گے مجھے پتا بہر ہو رہے ہو لیکن پھر بھی دیکھو میں یہ ایک ہوں گا جن کے سب سے زیادہ لوس ہو رہا ہے نا وہ اپنا اپر ہاتھ کے لے تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے اس کے لوس ہو رہا ہے تو دوستو گبرانے کی جھوٹ نہیں ہے پنداس ہولڈ کرو مارکیٹ سے ہی ہو جائے گا تو اس مارکیٹ میں بس سانتی بنائے رکھو اور پریشانی میں آکے ایریٹیشن میں آکے سیل مت کر دے نا لوس میں ابھی بھی بول رہا ہوں اور یہاں کا گصہ یہاں کا لوس دیکھ کے آپ کسی اور پر گصہ مت اتال دے نا میں ابھی بھی بول رہا ہوں اپنے آپ کو یعنی کی فیلم ڈیلیٹ سکسس پول آپ اپنے آپ پر کابو پالو اسٹوگ مارکیٹ میں آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے یہ لکھ لینا جو انسان اپنے آپ پر کابو پالیتا نا اپنے من کو جیت لیتا نا بھائیہ وہ ہر پیلڈ میں سکسس ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو اپنے ایمونسن پر اپنی فیلنگ پر اس پر کنٹرول کرو آئے آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے دوستو تو تھنگی فرینچ آج کی ویڈیو میں اتنا